بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بخار شریف ہے اور رمضان کی راتوں میں نماز تراویح کا بیان ہے کتابو صلاة التراویح نماز تراویح کا بیان لوگوں کو ایک یہ شبہ لگتا ہے کہ حرم شریف میں حرمین شریفین میں بیس رکت تراویح پڑھی جاتی ہے تو گویا کہ یہ بیس رکت ہی پڑھنا ضروری اور لازم ہے تو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے اپنے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے لازم نہ کیا ہو اس کو لازم کرنا وہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے کسی بھی صورت میں آپ کے لئے مناسب نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے آپ کے لئے لازم نہیں کیا اور آپ اس کو اپنے لئے یا کسی دوسری کے لئے لازم کر دیں فرض کی طرح کر دیں تو یہ بلکل بھی غیر مناسب بات ہے دوسری بات یہ ہے کچھ لوگ یا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراوی کیا ہے واجب ہے کچھ لوگ کہتے ہیں تراوی سنت محقدہ ہے اب حدیث شریف کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ تراوی کی نماز اصل میں کیا ہے دیکھئے حرمین شریفین میں جو نماز تراوی بھی سرقت ہوتی ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں اور یہاں پر آپ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آسانیہ دی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے اس پر بھی غور کر لیں ساری چیزیں آپ کو سمجھا جائیں گی کہ اصل میں بات کیا ہے ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں لیکن بہرحال ایک بار پھر اس کو یعنی یاد دہانی کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ بخار شریف کی حدیث نمبر ہے دو ہزار آٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ حدیث صرف بخاری ہی شریف میں کم از کم آدھے درجن سے زائد ہے مقام بے بیان ہے اور دیگر بھی حدیث کی کتابیں اس بیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے مزین ہیں ترجمہ اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سنا ہے کہ رمضان کی رات میں جو شخص بھی ایمان اور ثواب کی نیت سے عجر و ثواب کے ساتھ یعنی اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے ثواب دیں گے اس کا اور کوئی مقصد نہ ہو صرف مقصد کیا ہو اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ سے عجر حاصل کرنا ہو اس نیت اس ارادے کے ساتھ اور ایمان بھی اس کا ہو کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے سنا ہے یہ حق ہے قرآن و سنت میں جو کچھ بیان ہوا یہ حق بیان ہوا ہے تو اس کے لئے کیا ہے کہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ اس کے جو گناہ ہو گئے ہیں یعنی پیچھے وہ جو بھی گناہ کر چکا ہے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہ کتنی بڑی سعادت ہے رمضان کی راتوں میں نماز کا پڑھنا ٹھیک ہے نماز کا رمضان کی راتوں میں پڑھنا جیز ہم ترابی کہتے ہیں آپ اس کا کوئی بھی نام دیں ٹھیک ہے کہ رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کا احتمام کرنا اس کا بہت زیادہ عجر و ثواب ہے اب یہ نہیں کہ ہاں کتنی رکت پڑھنا ہے یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کتنی پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے بات ایمان ہونا چاہیے جو کے اصل ہے اور پھر ثواب کا ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے عجر و ثواب چاہیے ٹھیک ہے دکھاوا مقصد اور مقصود نہ ہو اور کس پہل میں پڑھنا ہے کس وقت پڑھنا ہے کتنی پڑھنا ہے یہ آپ پر منحصر ہے دو رکت پڑھیں چار رکت پڑھیں آٹھ پڑھیں آپ جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے پڑھیں لیکن کوشش کریں کہ پورے رمضان یہ آپ کا عمل چاری رہے یہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ہے اور اللہ سے اپنے آپ کو یعنی معاف کروا لینے کا ہے یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے بخاری شریف میں حدیث نمبر دوہزار نو پر ہے یہاں بیان کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کی راتوں میں نماز پڑھتے تھے نماز کون سے پڑھتے تھے یعنی تراویی نفر پڑھتے تھے فتوفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وفات ہو گئی ٹھیک ہے لیکن لوگوں کا یہی حال تھا کیسے نماز پڑھتے تھے کہ الگ الگ اکیلے اکیلے لوگ نماز پڑھتے رہے اور یہ کون پڑھتے تھے ظاہر اتنی بڑی بشارت ملی تھی کہ اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے یعنی جو اب تک کے گناہ کی ہیں اس نے اللہ تعالی اس نماز کی برکت سے اس بیداری کی برکت سے اس اللہ کو یاد کرنے کی برکت سے اللہ تعالی اس کے پچھلے سب گناہ جو اب تک کر لیے ہیں معاف فرما دیں گے ٹھیک ہے سوائے اس کے کہ جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ عرق سے بیان ہوئے ہیں اور یہ معاملہ لوگوں کا کب تک تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کے دور خلافت میں بھی تھا اور حضرت عمر کی ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسا ہی رہا یعنی لوگ اس طرح سے نماز پڑھتے رہے ظاہر لوگوں کو اللہ کو راضی کرنے کی بہت زیادہ رغبت تھی شوق تھا وہ شوق ذوق کے ساتھ عبارت کرتے تھے وہ لوگ ہمارے طرح نہ غافل تھے نہ سلسل تھے نہ قاہل تھے اور نہ ہی ان کے بے یقینی والی کوئی قیفیت تھی کہ یقین کمزور ہو ایمان کمزور ہو اب یہ ہمارے سامنے مسلم شریف ہے حدیث نمبر ہے سترہ سو چوراسی اور یہ بھی قصد سے بیان ہوئی ہے حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث بہت زیادہ یہ حدیث کو بیان کیا گیا ہے بخاری مسلم میں بھی بہت زیادہ ہے بہرحال یہاں پر یہ قروع ہیں جنہوں نے بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کو بیان کرنے والی امم المومنین امم آشا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے یہ رات کا نکلنا رمضان کی بات ہو رہی ہے اور مسجد میں نماز پڑھی اور چند لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز عطا کی ظاہر ہے جو چند لوگ رہے ہوں گے یا اردگریت رہے ہوں گے جن کو محسوس ہوا گا جنہوں نے دیکھ لیا گا وہ بھی آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بھی نماز پڑھی ٹھیک ہے پھر صبح لوگ اس کا ذکر کرنے لگے یعنی لوگوں نے بتایا کہ آج رات ایسا ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں نماز پڑھی ہے تو دوسرے دن اس سے زیادہ لوگ جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی اور لوگ اس کا ذکر کرنے لگے صبح کو پھر تیسری رات میں مسجد والے لوگ جمع ہوئے ٹھیک ہے یعنی زیادہ لوگ جمع ہو گئے دوسری رات میں کچھ لوگ مزید بڑھ گئے تیسری رات میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے مسجد میں ٹھیک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی یعنی یہ جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہونے کی بات ہو رہی ہے پھر جب چوتھی رات ہوئی مسجد لوگوں سے بھر گئی اچھا کہیں پہ تین راتوں کا ذکر ہے کہیں دو راتوں کا ذکر ہے تو اس میں آپ یہ نصرح یہ ہے کہ کوئی تاروز ہے یا کوئی بیان میں آپ کو تضاد نظر آ رہا ہے نہیں بلکہ بات یہ ہے جن لوگوں نے دو راتیں پڑھی وہ دو ہی رات بتائیں گے اور ظاہر ہے پہلے رات تو بہت تھوڑی سے لوگ تھے تو کچھ لوگوں نے صرف دو ہی راتیں نماز پڑھی تیسری رات میں ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی اور کچھ جگہ ہے جن لوگوں نے تین راتیں پڑھی انہوں نے تین راتوں کو ذکر کیا اس میں کوئی تاروز نہیں ہے کچھ لوگوں نے تین رات پڑھی ہے کچھ لوگ ظاہر ہے دو ہی رات پڑھی کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے ایک ہی رات پڑھی ہے اب جس نے جو پڑھی تھی اس نے وہ بیان کیا سمجھ رہے ہیں بات کو تو یہ بات ہوئی پھر کیا ہوگا کہ تیسری رات لوگ زیادہ جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز عدا کی ان کے ساتھ نماز پڑھائی پھر چوتھی جب رات ہوئی مسجد لوگوں سے بھر گئی یعنی مسجد کیا فل کچھا کچھ بھر گئی بخاری میں ہے کہ فل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے پھر لوگ بکاننے لگے نماز نماز یعنی آپ اسے باتیں کرنے لگے یعنی نماز کا وقت ہے نماز پڑھنی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے یہاں تک کہ صبح کی نماز کو آئے جب نماز فجر کا فرض جماعت کرانے کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پھر جب نماز پڑھ چکے تو لوگوں کے طرف موں کیا اور تشخف پڑھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ کی حمد و سنا بیان کی اس کے بعد فرمایا کہ معلوم ہو آپ لوگوں کو پردک ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کا یہاں آج رات میں جمع ہونا یہ حال مجھے معلوم تھا مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا جو مسجد بھری تھی مسجد میں باتیں ہو رہی تھی جو آوازیں آ رہی تھی تو مجھ سے کچھ پوشیدہ نہیں تھا مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ مسجد میں جمع ہوئے ہو مگر میں نے خوف کیا کہ تم پر رات کی نماز فرض نہ ہو جائے اور تم اس کی ادائیگی سے آجیز ہو جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَقَعْجِزُ عَنْحَا یعنی تم اس کو پڑھنے سے اس کو ادا کرنے سے آجیز ہو جاؤ تو اس لیے میں نہیں آیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ مسجد تشریف لائے تھے یہ میں معلوم تھا لیکن ظاہر ہے کہ رات کی نماز روزانہ اگر جماعت سے آپ کو پڑھانے لگ جاتے اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جاتی اللہ تعالیٰ فرض کر دیتے اتنا آدائیگی کے لیے آدانہ کر سکتے اتنی سکت تم میں نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر تم پر ایک تعداد مقرر کر کے فرض کر دی جاتی کہ بھائی راتیں پڑھنی ہے تمہیں عشاء کے بعد یا سہری سے پہلے اور تم آدانہ کر پاتے تو تمہارے لیے مشقت ہو جاتی پریشانی ہو جاتی تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات کو آپ تشریف لائے ہی نہیں اب اس حدیث کو دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں کتنی رکتیں نماز پڑھی ہیں تو یہ حدیث نمبر دو ہزار تیرہ ہے اور راوی اس کی بیان کرنے والی ام المومنین ہیں امم عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتی ہیں ابو سلمہ نے سوال کیا تھا ان کے سوال کے جواب میں بیان کیا انہوں نے سوال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراوی یا تحجید کے نماز رمضان میں کتنی رکتیں پڑھتے تھے تو جواب میں فرمایا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ رمضان یا غیر رمضان اس کا کوئی بھی فرق کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر مہینے میں ہر رات میں آپ گیارہ رکتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے رمضان ہو یا غیر رمضان ٹھیک ہے تو گیارہ رکتیں پڑھتے تھے جس میں سے آپ دس نفل کر لیں ایک آپ وطر کر لیں یا آٹھ نفل کر لیں اور تین وطر کر لیں جیسی مرضی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارہ رکتیں بھی ہیں بارہ سے مرادی ہے کہ بارہ نفل اور ایک وطر تیرا تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آپ نے عشاء کے دو سنتیں نہیں پڑھی تھی تو وہ آپ نے پڑھی تھی بہرحال یہاں پر گیارہ کا بیان کیا ہے عمل مومنین نے جہاں بھی بیان کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کا طریقہ کیا تھا یعنی پہلے آپ چار رکت پڑھ لیتے تھے دو دو کر کے چار آپ نے پڑھ لی پھر تھوڑے دیر وقفہ کرتے تھے دعا کرتے تھے تھوڑا سے جیسے ہوتا ہے ٹھہر گئے اور یہ تاریخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ دو رکت پڑھ کے دو دو کر کے چار پڑھ لی چار پڑھ کے کیونکہ آپ نے فرمایا اگر نماز ہیں مسنا مسنا دو ہی دو رکت ہے اس لیے یہاں سمجھے کہ چار رکت کے آپ نے نیت باندھی چار پڑھ ہی ہے نہیں آپ نے چار رکت پڑھ لی دو دو کر کے پھر تھوڑے دیر آپ ٹھہر جاتے تھے بیٹھ جاتے تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اس کے بعد مزید چار رکت پڑھتے تھے ٹھیک ہے یعنی آٹھ رکت ہی آپ نے پڑھ لی پھر اس کے بعد آپ تین رکت ویتر پڑھتے تھے تو کبھی تو اس طرح پڑھتے تھے کہ دو رکھت پڑھ کے ایک رکھت الگ سے ویتر پڑھتے تھے اور کبھی تین رکھت ویتر ساتھ میں بھی پڑھی آپ نے ویتر کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے تین بھی ایک بھی پڑھی تین بھی پڑھی پانچ بھی پڑھی ساتھ بھی پڑھی یعنی ویتر کے بھی آپ کے مختلف معمول تھے بہرال تو اس کے بعد آپ فرماتی ہیں تم ان کے حسن خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو یعنی کس حسن خوبی کے ساتھ کیا خوبصورت انداز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آٹھ تکتے پڑھتے تھے کہ اس کی خوبصورتی اس کا حسن و جمال نہ پوچھو یعنی کتنے آرام سے قرد کرنا قیام کرنا تسبیح کرنا رکو کرنا سجود کرنا دعا مانگنا وہ کتنی طویل نماز ہوتی تھی اس کا حال تم مت پوچھو الفاظ اور سیغی کہیں دیکھیں فلا تسألو فلا تسأل سو تم سواری نہ کرو تم پوچھو ہی نہیں ان کا حسن ان کا کیا حال تھا اور ان کا توالت کا کیا حال تھا کہ کتنے طویل وہ سجدے تھے کتنے طویل وہ قیام تھے کتنا اس میں حسن تھا کیا خوبصورتی تھی تم پوچھو ہی نہیں اس کے بارے میں کہ کوئی وہ ادائیگی کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں گنتی پوری کی جاتی ہے تیزی کسا جلدی 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 گنتی پوری کرو بھائی اللہ تعالیٰ کو میہار پسند ہے مقدار نہیں ہم قانٹیٹی تو بڑھا رہے ہیں کولٹ ہی گرا رہے ہیں اور ایک اور حدیث دیکھ لیجئے مسلم شریف کی سپرہ سو تیراسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ام المومنین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ایک رات نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند لوگ تھے دوسرے دن زیادہ ہو گئے پھر تیسری یا چوتھی رات تو لوگ بہت جمع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف نہ نکلے پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا حال دیکھتا تھا اور میں نہ نکلا مگر اس وجہ سے کہ مجھے خوف ہوا کہ یہ نماز تراویی کہیں تو برفض نہ ہو جائے اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہماری مشقت کا ہماری آجزی کا ہماری کمزوری کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی طویل نماز عدا کرتے ہیں اکیلے تنہا اور اتنی خوبصورت اور اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی امت کے خیال سے کہ یہ فرض نہ ہو جائے امت کو نہیں پڑھاتے امت کو پڑھا کر بٹا دیا کہ یہ پڑھو گے تو تمہارے لئے اچھا ہے تم جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہو تنہا بھی پڑھ سکتے ہو کم بھی پڑھ سکتے ہو زیادہ بھی کر سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ اب وہی کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آسان کر دیا تھا جن چیزوں کو آپ نے آسان کیا آسانی دی کہ آسانی اویل کرو اسی کو امت کے لوگوں نے مشقت میں ڈال دیا مشکل میں ڈال دیا اور کہتے ہیں جناب بیس رکت فرض واجب ہے واجب آپ جانتے ہیں کسی کہتے ہیں واجب فرض کئی دوسرا نام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن دیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے ترغیب دیکھیں آپ یہاں بھی آپ کو یہ حدیث نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے صدروں سے یہاں ایک کیسی پر یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو تم نے پہلے گناہ کیا تھا وہ تمہارے سب معاف ہو گئے یہ حدیث بھی آپ دیکھ لیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان احتساب کے ساتھ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان احتساب کے ساتھ جس نے رمضان کی رات میں شب قدر میں قیام کیا ایمان احتساب کے ساتھ یہ حدیث بہت زیادہ کثیر تعدادیں موجود ہیں کہ اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو کچھ اس نے کر لیا تھا اس کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ترغیب دلائیے کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی کمزور ہے کوئی مجبور ہے کوئی تھکا ہوا ہے کوئی سفر میں ہے کوئی روزی کمانے میں ہے کوئی اور دیگر اپنے یعنی مسروفیات میں ہیں تو اگر وہ نہیں پڑھ سکتا زیادہ تو دورے قد بھی پڑھنے کافی ہے پورے مہینے دو دورے قد بھی پڑھتا رہے گا تو اس کے ساڑھ نکتیں ہو جائیں گی لیکن پڑھنا کیسے ہے شوق زوق سے ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ مخبت کے ساتھ جماعت سے ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو اہل حق مل جائے جماعت میسر آئے آپ ان کے ساتھ پڑھ لیں نہیں تو آپ تنہائی پڑھ لیں مسجد جا سکے تو مسجد نہیں تو گھر میں ہی پڑھ لیں تو جس چیز کو آپشن کر دیا کہ آپ کے لئے یعنی یہ یعنی ایک خصوصیت ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے ظاہر نکے جتنا کریں گے سواب لیکن آپ امتی کور ہوتے ہیں کہ اس کو واجب کرنے والے آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ حرم میں بیس رکعت ہوتی ہے مدینہ میں مکہ کے جو حرمین ہیں حرمین شریفین میں بیس رکعت ہوتی ہے تو اب ان لوگوں کے لئے بھی ایک پتہ ہے سبق ہے اس میں کیا ہے کہ آپ نے دیکھا دس رکعت کے بعد حرم شریف میں امام بدل جاتے ہیں دس رکعت پڑھاتے ہیں پھر امام بدل جاتے ہیں پھر دوسرے امام آتے ہیں وہ دس رکعت پڑھاتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ امام تھک جاتے ہیں دس رکعت پڑھا کے کہ تھک جاتے ہیں نہیں آپ اس لیے اس کو ذرا غور کیجئے باتا چلے گا کہ وہ ایک تو آپ کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں کہ لوگ ظاہر فتنہ پروری کرتے ہیں وہاں ترہ ترہ کے لوگ آتے ہیں ہر جگہ سے دنیا بر سے لوگ آتے ہیں تو وہاں پڑھاتے تو وہ بھی اس ہیں لیکن ایک امام دس رکت پڑھاتا ہے بھی دوسرا امام دس رکت پڑھاتا ہے پھر آخر میں کیا کرتے ہیں وہ ایک رکت ترابی پڑھتے ایک رکت وطر پڑھتے ہیں دیکھا ہوگا نا ایک رکت آخر میں وطر ہوتی کتنے ہو گئیں دونوں اماموں کی گیارہ گیارہ ہو گئیں سمجھ رہے ہیں بات کو اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیچھے والے ان کی مرضی ہیں چاہیں تو وہ پڑھیں چاہیں تو نہ پڑھیں آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور آپ کے لئے یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ کم زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں گیارہ سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں بیس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ خوبصورت انداز ہو اور آپ کا یہ عمل مسلسل ہو کہنا چاہئے کہ تسلسل کے ساتھ ہو ایسا نہیں کہ ایک رات میں آپ نے بہت پڑھ لی دوسرے جات میں آپ نے پڑھی ہی نہیں تو یہ آپ کو خیال رکھنا ہے اور اس کے بارے میں بہت کچھ ہے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آپ سے بات کریں گے تو یہ بات نہیں سمجھئے گا کہ حرم میں بیس رکعت ہو رہی ہے بیس رکعت تو وہ پڑھتے ہیں فتنوں سے بچنے کے لئے لیکن یہ ہے کہ وہ اس طریقے کو بھی جاری رکھا ہوا ہے انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقی باتیں بعد میں کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے کے توفیق دے بہت سے لوگوں کو جارے پوچھتے ہیں کہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں بیس نہیں پڑھ پاتے ہیں ہم کیا کریں بہت سے لوگوں کو جارے پڑھتے ہی نہیں اس لئے بہت سے خواتین جو کچھ ایجر ہو جاتی ہیں بہت سے خواتین جو مطلب کمزور مزاج کی ہیں وہ پڑھتی نہیں ہیں کہتے ہیں اتنا بیس رکعت رب زائر بیس کا سنگی گھبرا جاتے ہیں لوگ بہت ان کو بتا دو کہ آپ دو رکعت پڑھ لو دو رکعت دے پڑھ لوگے تو یہ جو بشارت دی گئی ہے کہ اگلے پچھلے سب جو گناہ ہو چکے ہیں پچھلے سب معاف ہو جائیں گے تو اس کو بھی وہ برکتیں حاصل ہوں گی ایمان احتساب کے ساتھ ایمان اصل چیز ہے پھر آپ کا احتساب اور ثواب ہے ٹھیک ہے تو ایمان احتساب اور ثواب کی نیت سے جو دو رکعت بھی پڑھ لے گا تو اس کو وہ برکتیں حاصل ہوں گی تو آپ لوگوں کو دور نہ کریں آپ لوگوں سے کہیں کہ جتنی ہو سکے آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے نماز لیکن ضرور پڑھیں تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دیں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں ہمیں ایمان میں اللہ تعالی ترقی دیں ایمان میں کامل کریں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائیں اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز پڑھنے کی اور دیگر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں